السلام علیکم دوستوں میں ہوں زیشان آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ٹیوب تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ انڈیا ورسز انگلینڈ اگر کہا جائے کہ سوریہ کمار یادو ورسز انگلینڈ تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ایک طرف سوریہ کمار یادو تنہ تنہا کڑے رہے ڈٹے رہے انگلینڈ کے خلاف دوسری طرف انگلینڈ کی سٹرونگ بولنگ لائن اپ ان کو آؤٹ کرنے میں لگی رہی لیکن وہ ناکام رہی بل آخر ایک سو سترہ رنز بنانے کے بعد صرف اور صرف پچپن بولز پر وہ آؤٹ ہوئے چونکہ کافی کروشل مومنٹ پر آؤٹ ہوئے ان کے جو آخر کے ویننگ شورٹ تھے آخر کے جو کچھ باؤنڈریز تھی وہ لگانے میں ناکام رہے لیکن اوورول پرفارمنس پر گراؤنڈ میں سٹینڈنگ اویشن ملا سوریہ کمار یادو کا کیونکہ سیکنڈ ہائیسٹ ٹی ٹوینٹی سکور بنا چکے ہیں سوریہ کمار یادو نمبر ون پہ روہد شرمہ ہے اب دوسرے نمبر پہ سوریہ کمار یادو آ چکے ہیں تو ایک طرف انگلینڈ کی ٹیم دوسری طرف سوریہ کمار یادو کڑے رہے اور ان کا مقابلہ کرتے رہے لیکن انفورچنیٹ رہے ہار گئے تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ کی اگر ہم بات کریں انگلینڈ نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور دوسرہ سکور بنائے ساتھ وکٹوں کے نقصان پر اس طرح دوسرہ سولہ رنس کا ٹارگٹ ملا انگلینڈ کی جانب سے بٹلر اور روہے نے آغاز اچھے کیا روہے نے ستائیس رنس سکور کیے بٹلر نے اٹارہ کی لیکن وہ آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ ڈیویڈ میلان کی پلئر ثابت ہوئے انگلینڈ کے لیے جنہوں نے سیونٹی سیونٹی سکور کیے صرف اور صرف ترٹی نائن بولز پر اس کے علاوہ لیونگسٹن نے اپنا توڑا بہت رول ادا کیا جو پہلے دو ٹی ٹوینٹی میچز ہوئے اس میں لیونگسٹن بھی ناکام رہے تھے اور جیسن روی بھی ناکام رہے لیکن آج کے میچ میں لیونگسٹن نے کہیں نہ کہیں اپنا رول ادا کیا اس کے علاوہ موہین علی سفر پہ آؤٹ ہوئے اور آخر میں آکے جورڈن نے اور بروک نے انیس سو گیارہ رنس سکور کیے کل ملا کے دو سو پندرہ کا ٹارگٹ ملا آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈین بولنگ لائن اپ میں بومرا کو اور بوئی کمار کو ریسٹ دیا گیا جو کہ ینگ پلئئر ہیں عمران ملک اور عویش خان اس کے علاوہ باقی پلئئر بھی کافی ینگ ہیں ہرشل پٹیل ہیں جدیجہ ایکسپیرینس ہیں لیکن سپین بولنگ کر آئے تھے اور اس کے علاوہ بشنوی تھے تو ایک ینگ بولنگ لائن اپ تھی انڈیا کی جس کے خلاف انگلینڈ نے دو سو پندرہ سکور کیے ٹارگٹ کافی تفتہ روہر شرما کی جوڑی کریس پر آتی ہے اسے چیز کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تین وکٹیں انڈیا کی یکی بات دیگرے گر جاتی ہے بہت جلدی گر جاتی ہے پریشر بیلٹ ہوتا ہے انڈیا کی ٹیم پہ وہاں سے کسی کو بھی امید نہیں دی کہ اس طرح سے فائٹنگ میچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اگر ہم پہلے دو ٹی ٹوئنٹی کی بات کریں پہلا ٹی ٹوئنٹی اور دوسرا ٹی ٹوئنٹی پہلا ٹی ٹوئنٹی انڈیا نے پچاس سکور سے جیتا جبکہ دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ انڈیا نے فورٹی نائن سکور سے جیتا مطلب کہ اس میں ہمیں فائٹ نظر نہیں آئے اس میں آخری بول تک آخری اور تک میچ ہمیں نظر نہیں آیا پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ یہ ایک پن سائیڈڈ میچ ہے اور معلوم ہو چکا تھا کہ کون سی ٹیم جیتنے والی ہے لیکن اس میچ میں انٹرسٹنگ یہ رہا کہ شروع میں تین وکٹے جلدی گرنے کے بعد کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ میچ اتنا جو ہے نا کروشل مومنٹ میں جا سکتا ہے سب یہی سوچ رہے تھے کہ یہ ون سائیڈٹ انگلینڈ جیت جائے گا لیکن سوریہ کمار یاد ہو آتے ہیں اور وہ اکیلے انگلینڈ کے خلاف فائٹ کرتے ہیں اور ایک سو سترہ رن سکور کیے فاسٹس ٹو ہنڈر پلس سٹائک ریٹ سے انہوں نے سکور کیے دو سو سترہ رن سکور کیے پچپن بول پر اس کے علاوہ انڈین ٹیم میں جتنے بھی ایکسپیرینس پلیئر ہے کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا اگر ان کا کوئی بھی پلیئر ساتھ دیتا اوپننگ میں روہت شرماگر ساتھ دیتے یا اس کے علاوہ ویراد کولی اور شیرس ایئر سے توڑی سی امید ہے تھی کہ وہ ٹک کے کلے اور توڑا سا لے کے چلے لیکن رن او بول کے ساتھ وہ انہوں نے اٹائیس سکور کیے دنیش کارتی کافی ایکسپیرینس صرف چیرنز بنائے جدیجہ نے صرف ساتھ سکور کیے اس کے علاوہ ویراد کولی آج پھر ناکام رہے گیارہ سکور بنایا اور اس کے علاوہ مطلب کوئی بھی پلیئر جم کر کلنے میں ناکام رہا صرف سوری کمار یادف نے ہی ٹان لیتی کہ یہ میچ میں نے اکیلے ہی انڈ تک لے کے جانا ہے ورنہ کسی اور کی بس کی بات نہیں کہ یہ میچ جیت سکے بولنگ لائن اپ انگلینڈ کی جو ہے نا کافی ایکسپیرینس تھے تو اسی وجہ سے سوری کمار یادف کے یہ جو ایک سو سترہ رنز ہے کافی ویلیویبل ہیں اور رنج چیسنگ کے دوران جب آپ بڑے سکور کرتے ہیں پریشر سیچویشن میں تو یقینا اس رنز کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے اور اسے اپریشیٹ بھی کیا گراؤن میں تمام لوگوں نے سٹینڈنگ اویشن دیا ان کے لیے کلیپنگ کی ڈریسنگ روم میں جاتے ہوئے سب نکڑے ہوکے کلیپنگ کی اور ہونا بھی چاہیے تھا ایسا کیونکہ سیکنڈ ہائیسٹ ٹی ٹینڈی سکور بنا چکا ہے سوری کمار یادف جس طریقے سے ہم اپنی ویڈیوز میں ہمارے شیریار بھائی بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں جو ٹوپ اوڈر ہے انڈیا کا جو ایکسپیرینس پلیئر ہے جو اوپننگ ہے وہ کہیں نہ کہیں ناکام دکائی ہمیں دیتی ہے جس طریقے سے ماضی میں اگر ہم بات کریں ان کی جو اوپننگ جوڑی تھی وہ کافی سٹرونگ ہوا کرتی تھی انڈیا کی جب بھی اوپننگ بلے باز آتے ہیں تو ایک لمبی پارٹنشپ کڑی کر کے باقی میڈل اوڈر میں اور جو ون ڈاؤن آتے ہیں ان کے لیے معاملہ اور سیچویشن آسان ہوتی تھی لیکن پچھلے کئی میچز میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کا میڈل اوڈر پرفارم کر رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ہارڈک پانڈیا کی وجہ سے ایک پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ جیتے انہوں نے میڈل اوڈر میں آکے ہارڈ ہٹنگ کی اور فاسٹ کیلا اور میچ کا پانسہ پلٹ گیا حالانکہ شروع میں اوپننگ ناکام رہی تھی کہیں نہ کہیں انڈیا کو اس بات پہ غور دینا چاہیے کہ اوپننگ بلے بازی کیوں ناکام رہی ہے لیکن ان کے لیے خوشائن بات یہ ہے کہ ان کا میڈل اوڈر پرفارم کر اگر ساتھ میں ان کی اوپننگ جوڑی بھی پرفارم کرتی ہے تو یہ ایک خطرناک ٹیم ہو سکتی ہے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے اس کے علاوہ میں اگر اپنا اوپینین دوں اس میچ پر تو مجھے بولنگ لائن اپ انڈیا کی ویک لگی بولنگ لائن اپ کی وجہ سے انڈیا یہ میچ ہارا کیونکہ رنز زیادہ پڑے رنز زیادہ پڑے اسی وجہ سے پلئیر پر پریشار آیا بلے بازی میں بھی توڑی سی ناکام رہی انڈیا کی ٹیم لیکن سوریہ کمار یادو جس طریقے سے کہہ رہے تھے اگر یہ ون سیونٹی ون ایٹی ون نائنٹی پلس سکور ہوتا تو اکیلے ہی یہ پورا کر لیتے لیکن سب سے زیادہ مہنگے ثابت ہوئے عمران ملک جنہوں نے سکس سکور دیے صرف ایک ویکٹ لی چار آور میں دوسرے نمبر پہ عویش خان نے تریالیس رنز دیے ایک ویکٹ لی چار آور میں اس کے علاوہ جدہجہ نے بھی پینتالیس رنز دیے کوئی ویکٹ نہیں لی اور ہرشل پٹیر نے پینتیس رنز دیے چار آور میں تو کل ملا کے دو سو پندرہ رن کا ٹارگٹ ملا عمران ملک کافی ایکسپینسف ثابت ہوئے رنز زیادہ پڑے اسی لیے پریشر آیا اگر اس کی جگہ بوشور کمار ہوتے اور بھمرا ہوتے سیچویشن کافی مختلف ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہارا ہے وہ بولنگ کی وجہ سے ہارا ہے بوشور کمار ہوتے اور بھمرا ہوتے تو یقینا انگلینڈ کے جو بڑے بلے باز ہیں دونوں ٹی ٹوینٹی میچز میں وہ نہیں چلے لیونگ سٹن بھی ناکام رہے اس کے علاوہ جیسن رویج تو آج بھی نہیں چلے لیکن بٹلر نے کہیں نہ کہیں اگریشن دکھائی نو پولو پہ اٹارہ سکور کیے اور ڈیویڈ ملان صرف ڈٹے رہے انڈیا کی بولنگ لائنپ کے خلاف اور زیادہ سکور کرنے میں کامیاب رہے تو تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز تھی دو انڈیا نے جیتے اور ایک انگلینڈ نے جیتا ایک انگلینڈ کے سرزمین پر ریکارڈ بھی ہے کہ انگلینڈ کی سرزمین پر کسی نے انگلینڈ کو کلین سویپ نہیں ہرایا ابھی تک تو انڈیا کے پاس ایک موقع تھا ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نئے پلیئر کو موقع دیا تیسرے ٹی ٹوینٹی میں چونکہ میچ ان کا سیف تھا سیریز جیت چکے تھے دو سفر سے اور آج کے میچ میں انہوں نے اپنے ینگ بولروں کو آزمائیا تاکہ ان کو بھی بڑی ٹیم کے خلاف کلنے کا ایکسپیرینس ہو اور جو آنے والے میچز ہیں ان میں ان کے لیے فائدہ من ثابت ہو تو انڈیا کی ٹیم اگر ریکارڈ کو دیکھتی ہے اور اپنے ویننگ کمبینیشن کے ساتھ گراؤنڈ میں اترتی تو یقیناً یہ کلین سویپ ہو سکتا تھا لیکن انڈیا کی جو سٹریٹیجی ہے کہ وہ ایک ہر ایسے میچ میں جس میں انڈیا سیو ہو یا ایک چوٹی ٹیم ہو جونئر ٹیم ہو ان میں اپنے نئے پلئیر کو موقع دیتے ہیں تاکہ ان کو ایکسپیرینس حاصل ہو سکے اور ان کا کونفیڈنٹ بلٹ ہو سکے بڑے میچز کے لیے تو یہ تین میچز کی سیریز کافی انٹرٹیننگ رہی دو ایک سیب انڈیا نے ٹی ٹوینٹی کی سیریز اپنے نام کی اور اس کے بعد دو دن بعد اوڈی آئی کی سیریز ہے وہ بھی تین اوڈی آئی میچز ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کس کو ہراتا ہے لیکن ٹی ٹوینٹی میں انڈیا نے سب کے لیے گھنٹی بچا دی ہے کہ انڈیا کی ٹیم ٹی ٹوینٹی کی خطرناک ٹیم ہے ٹیسٹ سیریز انڈیا ورسز انگلینڈ ڈرو ہوئی ٹی ٹوینٹی سیریز انڈیا کے نام رہی اب دیکھتے ہیں اوڈی آئی سیریز میں کون کسے ہراتا ہے